اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تیسری جماعت کے بچوں آج ہم ان الفاظ کی ضد لکھیے یہ والی بیٹ ہم سمجھیں گے اور اس کو ٹیسٹ کے طور پر آپ اچھے سے پرائٹس کرنے کے بعد نوٹ بک میں ون ٹائم لکھیے ٹھیک ہے ورسے سنیے الفاظ کی ضد محبت محبت کی ضد کیا ہے بچوں نفرت غریب غریب کی ضد ہے امیر دعا دعا کی ضد ہے بددعا شاگرد شاگرد کی ضد ہے استاز مشکل مشکل کی ضد ہے آسان شہر شہر کی ضد ہے گاؤں رات رات کی ضد ہے دن دور دور کی ضد ہے پاس میں میں کی ضد ہے آپ اچھا اچھا کی ضد ہے برا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بچوں پروجیکٹ سمجھیں گے اس کے بعد اورل تھرڈ کلاس پروجیکٹ ہے آپ کا موسم کے ساتھ اس کی تصویر کو جوڑنا پھر تصویر کے ساتھ اس قیفیت کو جوڑنا جو اس موسم میں ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پر تین تصویریں ہیں موسم سرما موسم برسات موسم بہار ٹھیک ہے تین 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 تصویریں ہیں جن کو اپنے موسم کے ساتھ جوڑ کر اس کی قیفیت کے ساتھ جوڑنا ہے دیکھئے اس کو کونسا موسم بلیں گے جس میں ہم اونی کپڑے پہنتے ہیں موسم سرما موسم سرما پھر اس کو کونسا موسم بلیں گے جس میں بارش ہوتی ہے موسم برسات تو اس طرح سے ہم اس کو ایرو مارک درکیس سے میچ کریں گے پھر یہ کیا ہے یہ والا موسم جس میں پھول نئے پتے وغیرہ آتے ہیں یہ موسم کو کیا بلتے ہیں بچوں موسم بہار اور وہ موسم جس میں ہم تھنڈی چیزیں یا تھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں وہ کونسا موسم ہے موسم میں گرما تو ہم نے اس طریقے سے ایرو مارک دار کے اس کو موسم کو تصویر سے جوڑا اب کیا کرنا ہے موسم سے اس کی کیفیت کو جوڑنا ہے جیسے کہ آپ دیکھئے موسم میں سرما موسم میں سرما میں کیا ہوتا دیکھو بچوں یہ کہاں پہ یہاں اس سے شدید تھنڈ ہوتی ہے کیفیت کیا ہے موسم سرما کی تھنڈ ہونا تو یہاں پر اس کا جملہ ہے تو موسم سرما کو ہم نے اس طریقے سے لاتے ہوئے یہاں پر میچ کیا ٹھیک ہے اب موسم میں برسات ہے موسم میں برسات کو تو ہم نے تصویر کے ساتھ جوڑ لیا اب موسم میں برسات کو بچوں اس کی کیفیت کے ساتھ جوڑنا ہے تو دیکھئے ہم کیسے آئے یہاں سے یہ نیچے والی کیفیت کے پاس آئے جس میں موسم میں برسات میں کیا ہوتا ہے بہت بارش ہوتی ہے موسم میں برسات میں کیا ہوتی ہے بچوں بہت بارش ہوتی ہے اب تیسرے موسم کی طرف بڑھتے ہیں موسم بہار موسم بہار میں کیا ہوتا ہے دیکھئے کہاں سے ہم نے میچ کیا موسم بہار کو نئے رنگ بی رنگ پھل پھول اس موسم میں نئے رنگ بی رنگ پھل پھول لگتے ہیں نا موسم بہار میں تو اس سے موسم بہار سے ہم نے اس کی کیفیت کو جوڑا ہے اب آگے پڑھتے ہیں چوتھے موسم کی جانب موسم گرمہ موسم گرمہ میں کیا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیسی رہتی ہے موسم گرمہ میں دیکھئے موسم گرمہ میں درخت خوشک ہو جاتے ہیں یعنی درختوں کے پتے سب چیزیں سوک جاتی ہیں تو یہ موسم میں گرمہ کی کیفیت رہی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں پروجیٹ اور اپوزیٹ ورڈز اپوزیٹ ورڈز تو اب ہم اورل سمجھیں گے کتاب میں اورل کیا ہے بچوں دس لائن صفحہ نمبر 87 پہ 10 لائن سیاد کرنا ہے صفحہ نمبر 87 دیکھئے ڈیڈر میں دیکھئے یہاں پر ہے سبک نمبر 16 ہے بھالو یہ آپ اورل ہے بچوں تو میں پڑھوں گی آپ لوگ بھی اس کو پڑھئے ڈکڈک ڈکڈک کرتا آیا بھالو والا بھالو لائیا بھاری بھرکم کالا کالا لمبے لمبے بالاو والا کھیل کے رسیہ پیچھے دوڑے گھر سارے دھندے چھوڑے بیٹھے ہیں سب گھیرا ڈالے خوش ہیں سارے لڑکے بالے جب بھالو نے کھیل دکھایا سب بچوں کو خوب ہسایا جوم جوم کر گانا گایا ٹھمک ٹھمک کر ناج دکھایا بڑھی بن بن چرخ بابو بن کر اوڑ چھا کسرت کرتا کشتی لڑتا مردہ بن چت جا پڑتا لٹ رک کر کاندھے پر چلتا پیسہ پیسہ لے کر ٹلتا کیسا گیانی یہ بھالو ہے سب رینچوں کا یہ خالو ہے تو آپ کو یہ کیا کرنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک امید ہے آپ کو اپوزیٹ ورڈز پروڈجیکٹ اورل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اللہ حافظ